میں نے کالیج الیمیٹری کالیج ہے پشین میں میں اچانک گیا ہوں میں نے وہاں کا دورہ کیا یہ ہمارے جو ہے نا مشیر صاحب مشیر تعلیم صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جام کمال صاحب کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بات کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن والے اپنی وہ کہتے ہیں پشتوں میں ایک ملکی خانی چاہتے ہیں لیکن ہم اگر کسی بات کوٹ کرتے ہیں تو عوام کیا اس میں فائدہ ہے اور علاقے کا اس کا فائدہ ہے اور بلچتانک اس میں فائدہ ہے تو میں نے یہ کالیج ویزٹ کیا جناب سپیکر تباہ حال کن یہ کالیج تھا آپ حیران کے سن ہوں گے سن کے آپ حیران ہوں گے کہ جناب سپیکر صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بچیوں کی سٹوڈنٹ کی تعداد اٹھائیس تھی اور سٹاف کی تعداد اٹھارہ تھی سٹاف اٹھارہ موجود تھا اور سٹوڈنٹ اٹھائیس موجود تھی جب ہم سٹوڈنٹ کے پاس گئے لیبریج میں بیٹھی بھی تھی فرش پہ ہم نے پوچھا آپ کیوں بیٹھی کیا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ارد گرد آپ کے جو ہے نا یہ علماریا بنی ہوئی ہے اس میں کتابیں موجود ہیں لیکن ان کو لگا ہے تعلہ ہم آدھے گھنٹے سے ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں ٹیچر آئیں گے تو تعلہ کھولیں گی ٹھیک ہے ہم نے کہا بلائیں ٹیچر کو پرنسپل کو بلائے ہم نے ان سے وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد بچیوں کا یہ کہہ تھا کہ ہماری جو کمپیوٹر کلاسز ہیں وہ نہیں لی جاتی جس پہ ہم نے پرنسپل کو ان کے سٹاف کو بلائے ہیں انہوں نے کہا جن کے سلیبس میں کمپیوٹر کلاسز ہیں نہیں جب سلیبس ہم نے چیک کیا گیا تو اس میں بلکل وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز موجود تھی پھر ان بچیوں کا یہ گلہ تھا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اگر ہم ایک آغاز کی فوٹو کاپی کراتے ہیں اس فوٹو کاپی کا ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں جس پہ پرنسپل صاحبہ نے ایسی کوئی بات نہیں جب سٹوڈنٹ کو بلائے گیا اور اس سکول کے سٹاف کو بلائے گیا انہوں نے گوائی دی کہ بلکل اور یہ مشین جو فوٹو مشین ہے وہ بقاعدہ پرنسپل صاحبہ کے آفیس میں پڑی ہوئی تھی اور بقاعدہ اس سکول کے سٹاف نے گوائی دی کہ بلکل ہم ان سے یہ پیسے لیتے ہیں یہ رہا آپ کے یہ سچویشن ہے پشین کی جو ہم نے وزٹ کیا ایک اور سکول ہم گئے وہاں پہ پہ پانچ خواتین غیر آزیر تھے ساتز اس کے اور میں آگے جاتا ہوں جناب سپیکر کیڈر کالیج میں گیا ہوں جس کا ہماری علاقے میں بڑا شور ہے بڑا ایک شور شرابہ مشدہ ہے کہ کیڈر کالیج پسشین تباہی حال کشتا ہے سردار کیتران صاحب آرڈر ان دہ ہاؤس آپ کو موبائل پر بات نہیں کر سکتے ہیں کیڈر کالیج پسشین سردار کیتران صاحب کیڈر کالیج پسشین آرڈر ان دہ ہاؤس میں آپ سے مخاطب ہوں موبائل پر بات کر رہے ہیں سنیں معزیز رکن کیا کہہ رہے ہیں جناب سپیکر کیڈر کالیج پسشین کا پورے گسٹک پسشین میں یہ شور ہے کہ کیڈر کالیج پسشین تباہ حال کشکار ہے ہم اچانک ہیں وہاں پہ ہم نے وہاں بچوں کے ساتھ دوپر کا کھانا بھی کھایا ان کے ساتھ ہم نے سٹاف کے ساتھ سٹرنٹ کے ساتھ ہم نے ان سے باتشیت بھی کی اگر میں آپ کو بتا ہوں الفن میں کہا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ کھانا تھا کہ کم از کم وہ کھانے قابل نہیں تھا بریانی پکی ہوئی تھی اور رائتہ جو ہے نا وہ پانی اتنا پانی سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کھانے کے پینے کی قابل ہے نہیں بالکل ہم کے ان کے رومز میں جہاں پہ چار سٹوڈنٹ کی رہش کی جگہ ہے وہاں اٹھارہ ہے جہاں چھے ہیں وہاں جو ہے نا انہوں نے بارہ سٹوڈنٹ کے چرپیں لگائی ہوئے ہیں بیڈز لگائی ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی میں کیا ہونا چاہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے ساتھ لنک کر لیں جنابی سپیکر میں ایڈیوکیشن کی بات کروں یہ بی سی پی سٹوڈی پی کا حصہ ہے ایڈیوکیشن ہے ہیلت ہم نامان ہے یہ بی سی کا حصہ ہے تو جنابی سپیکر جب پوچھا گیا کہ سٹوڈنٹ کیا ہے تعداد کتنی ہونی چاہیے اس میں دو سو بیس ہے جبکہ دو سو چار سو چالیس پلس سٹوڈنٹ کو وہاں ایڈیوکیشن دیا گیا ہے اس ایڈیوکیشن کا کوئی پرسانے آ لیں ڈیسٹک پشین میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیکٹرس صاحب نے خود ویزٹ کیا وہاں کے علاقے مکین لوگوں نے گہراو کیا ہے اس کو بتایا کہ نہ ٹیچر آتے ہیں یہاں پہ نہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ اور میں نے بقیدہ سیکٹرس صاحب کو بقیدہ کوٹ کیے کچھ چیزیں انہوں نے ان چیزوں کو نظرانداز کی ہے اور آپ کا ایڈیوکیشن سیکٹر ڈیسٹک پشین میں کم از کم انہوں نے پیچھے گیا آگے نہیں آیا